میری عمر اس سمیں چوبیس برس کی ہے میری ماں مجھے شادی کرنے کو کہتی ہے پیتا جی شادی نہ کرنے کی صلاحہ دیتے ہیں بتائیے میں کس کی بات مانوں اب اس کا جواب صاحب نے جو ہے لمبا کھینچا ہے اس طریقے سے بھی پرشن ہے ادھیاتمیک ہیں دارشنیک ہیں کچھ بچوں جیسے پرشن ہوتے ہیں کیا ہے سب کے بس کا نہیں ہے لیکھ لکھ پانا سب کے بس کا نہیں ہے آٹکل لکھ پانا لیکن من میں تو ہوتا ہے ہمارا بھی نام پترکہ میں چلا جائے تو کیا ہے کوئی پرشن کر دیا جائے تو کم سے کم اس پرشن کے انتی میں نام تو رہے گا نا پوچھنے والے کا تو ہم نے بچوں کو دکھا سکیں گے کہ دیکھو ہمارا نام کتاب میں چھپا ہے کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں تو تمام ترہ کے من ہوتے ہیں کچھ گمبھیر پرشن ہے میں ڈرائیور ہوں سڑک پر گاڑے لے کر چلتا ہوں تو انیک جیووں کی ہتیا ہو جاتی ہے کیسے کروں یہ پرشن ہے وید پڑھنے کا ادھکار کیول پورسوں کو ہے استریوں کو نہیں یہ کہاں تک ٹھیک ہے کچھ تھوڑے سے پرشن پڑھتا ہوں پورنیما کے دن اپواس رہنے سے کیا آدھیاتمک سنتوشتی ہوتی ہے پورنیما ہے اماؤسیا ہے ہمارے شاستروں میں لکھا ہے ایک ادھا سی ورت ہے تو کچھ لوگ منگلوار کو رہتے ہیں کچھ لوگ گرووار کو رہتے ہیں کچھ شنی کو رہتے ہیں یہاں پر پرشن ہے پورنیما کے دن کی کہ پورنیما کے دن اپواس رہنے سے کیا آدھیاتمک سنتوشتی ہوتی ہے سہیب لکھتے ہیں انیک مت پنتھ اور سمپردائیوں میں الگ الگ تیتھیوں کو ورت اپواس رکھنے کا بدھان کیا گیا ہے اور اس کی مہمہ میں خوب لمبی چوڑی مہمہ جوڑی گئی ہے مہات میں بتایا گیا ہے ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمارا مطلب میرا اپنا سہیب لکھتے ہیں جس پرکار ہمیں وشرام کی ضرورت ہوتی ہے اسی پرکار ہماری آنٹوں کو بھی وشرام کی ضرورت ہوتی ہے روز روز کھانے سے آنٹوں کو وشرام نہیں مل پاتا اور اگر ادھک بھوجن کر لیں تو آنٹوں پر زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے مہینے میں ایک دو دن اپواس کر لینے سے آنٹوں کو وشرام مل جاتا ہے اور وہ اور اچھے طریقے سے کھائے ہوئے پدارتوں کو ٹھیک ڈھنگ سے پچانے میں سمرت ہوتی ہیں یہی اپواس کی اپیوگیتہ ہے اب آدمی سادھارانتیا اپواس نہیں رکھتا ہے اس لیے دھارمک لوگوں نے اپواس کے ساتھ کچھ مہیمہ جوڑ کر کے لوگوں کو اپواس رکھنے کے لئے پریریت کیا ہے اپواس کسی بھی دن اور کسی بھی تیتھی کو رکھا جا سکتا ہے لیکن کسی نشید دن یا تیتھی کو اپواس کا نیم بنا کر اسے دھارمک کرمکانڈ کے ساتھ جوڑ دینے سے من میں نشیتہ رہتی ہے کچھ لوگ پہلے سے من بنائے رکھتے ہیں ایک ادسی کو اپواس رکھیں گے کچھ لوگ کہیں گے ہم پورنیما کو رہیں گے تو ان کا من اس دھنگ سے پروگرام ہو جاتا ہے وہ یادرہ میں ہوں یا ایک جگہ پر رکھے ہوں وہ اسی دھنگ سے فالو کرتے ہیں چوکتے نہیں ہیں تو جب کسی نشید دن یا تیتھی کو اپواس کا نیم بنا لیا جاتا ہے اور اسے دھرم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو من میں نشیتہ رہتی ہے تھوڑی سی کچھ ساؤدھانیاں اپواس کے دن کٹھن پریشن نہیں کرنا چاہیے اس دن خاص دھیان ستگرنتوں کے ادھیان منن دھیان چنتن ستسنگ سادھنا آدھی کرنا چاہیے اور تب اس سے آدھیاتمک سنتوستی ملے گی کیول بھوجن نہ کرنے سے اپواس رکھنے سے آدھیاتمک سنتوستی نہیں ملے گی وہے ایک دن وشیس آدھیاتمکتہ کے لیے لگائے جانے پر ہی آدھیاتمک سنتوستی ملے گی اور اور کسی بھی دن کسی بھی تیتی کو وہے وشیس ہو یا سادھارن ہو یدی کوئی آدھیاتمک پتھن پاتھن کرتا ہے یا اپواس رکھتا ہے تو اس کا لاب اوش ملے گا اس پرکار انہوں نے اس کا سمدھان کیا ہے کیا کبیر صاحب نے ناریوں کی نندہ کی ہے ایک پرشن آیا ہے یہ پرشن بہتوں کا ہے وشیدیلے میں جو لوگ کبیر پڑھاتے ہیں وہ اس کو ایک ٹاپک بنا کر کے بات کرتے ہیں تو وہی یہ پرشن یہاں پر کیا گیا ہے کیا کبیر صاحب نے ناریوں کی نندہ کی ہے صاحب نے تھوڑے میں جواب دیا ہے اور پھر انہوں نے اس کے جواب میں ایک پستک بھی لکھی ہے تیس چالیس پیج کی ہے صاحب لکھتے ہیں کیا کبیر صاحب نے ناریوں کی نندہ کی ہے بلکل نہیں کبیر صاحب کی دست میں نر ناری دونوں سمان ہیں اور دونوں سبھی چھتروں میں انتی کرنے کہ سمان ادھکاری ہیں دیکھو بیجک میں وہ کیسے کہتے ہیں پنڈت دیکھو ہردیں بیچاری کو پورس کو ناری یہ پنڈت اپنے ہردیں میں بیچار کرو کون پوروش ہے کون ناری ہے کسے تم پوروش کہتے کسے تم اسطری کہتے ہو آتما نہ پوروش ہے اور نہ اسطری ہے جیتے عورت مرد اپانے سو سب روپ تمہارا سب تمہارے روپ ہیں وہ اسطری شریر میں ہو یا پوروش شریر میں ہو سدگرو کبیر کی وانیوں میں ناری نندہ جیسی بات نہیں ہے ہاں جہاں ایسا کچھ سمجھ میں آتا ہو کہ انہوں نے ناری نندہ کی ہے وستطے ہو ہے کام واسنہ کی نندہ ہے نا کی اسطری کی نندہ ہے کام واسنہ کی وصوب بھوت ہو کر نر اور ناری دونوں آم مریادیت ہو کر اسشنکھل ویوہار کرتے ہیں اور اپہاس کے پاتر بنتے ہیں اس لئے صاحب نے کام واسنہ کی نندہ کی ہے نا کی ناریوں کی نندہ کی ہے لوگ کہا کرتے ہیں کی جب شریر چھوٹتا ہے آدمی کا تو جو واسطوی جعانی ہوتے ہیں ان کا جیو یہاں سے نکلتا ہے دسویں برمہ نسو کہا گیا ہے تعلوم تول جسے کہا جاتا ہے سر کے اوپر ایسا مانا جاتا ہے کہ جو گیانی لوگ ہوتے ہیں ان کا جب شریر چھوٹتا ہے تو جیو خوپڑی سے نکلتا چھوٹتا ہے پرشن ہے کیا شریر کے دسمیں دوار سے نکلنے پر ہی جیو کی مکتی ہوتی ہے دھرم میں بہت سارے اندی وشوہ سرک چھت ہیں بہت ساری چیزیں جو ویجیان نے توڑ دی ہیں ختم کر دی ہیں دھرم کی پستکوں میں ابھی بھی وہ سرک چھت ہیں لکھا دسہوں دوار تاری لاوے تب دیال کے درشن پاوے دسوہ دوار خوپڑی میں اوپر اس کا سیدھا سارتھ ہے آدمی کی جو سمجھ ہے اس کی جو بدھی ہے وہ آنکھ ناک کان بس انہی سے چلتی ہے وہ کوئی اپنی بدھی کو یہاں سے اوپر اٹھائے مانسک ستر اپنا اوپر اٹھائے گا تو مکت ہوگا یہ اس کا چھپا ہوا آرتھ ہے لیکن لوگ اس کو پوری طریقے سے ایک بھوتک بنا دیتے ہیں کہ دسویں دوار سے جب جیو نکلتا ہے تب کیا اس کی مکتی ہوتی ہے صاحب نے اتر دیا ہے شریر میں اسنگ چھدر ہیں دس خاص مکھ بڑے ہیں شریر میں رہتے ہوئے جس نے شریر سنسار کی واسنہ کو اپنی گیان آگنی سے ختم کر دیا ہے وہ جیتے جی مکت ہے ایسا جیو مرتیو کے سمائے میں کسی بھی دوار سے نکلے مکت ہی ہے مکت کے لیے اس کو سنیں مکت کے لیے شریری کا وستہ دوار اس تھان آدھی کی نہیں کنطو واسنہ سے مکت ہونے کی آوشکت ہے ایک سنت ہے لگ شنکہ کے لیے نالی کے پاس بیٹھے اور اسی سمائے ہارٹ اٹیک ہوا اب دوسروں کو تو پتہ نہیں ہے سنبھال نہیں پائے نالی میں ہی گرے اور جب لوگ آئے باہر سے بعد میں تو دیکھیں تو نالی میں ہی آؤدھے مہ پڑے ہوئے ہیں شریر چھوٹ گیا ہے ویرودھیوں نے سنا تو کہا کیا مرے ہیں نالی میں لوٹ پوڑ کر کے مرے ہیں یعنی ایسے مرتا ہے کوئی سن تھے سوچالے میں تھے ہارٹ اٹیک کا ایک خاص لکھن یہ ہوتا ہے کہ درد ہوتا ہے اور بیچینی ہوتی ہے تو آدمی کے من میں ہوتا ہی بیچینی کیوں ہو رہی ہے چاہ اچھ تھوڑا پیشاپ کر کے آتے کچھ گیس تو نہیں بن بن رہی ہے بس وہ تھوڑا سا جوڑ لگاتے ہیں اور وہی جوڑ لگانا ہارٹ کے ویرود میں چلا جاتا ہے بس شریر چھوڑ جاتا ہے تو کئی بار سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں نالی میں شریر چھوٹا بات رو میں شریر چھوٹا سڑک میں شریر چھوٹا گیانی کا شریر ایسے نہیں چھوٹ نا چاہیے شریر تو صاحب لکھتے ہیں کہیں بھی چھوٹ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بستر پر شریر چھوٹا وہی مکتوا جو نالی میں گیا وہ نرک میں گیا مکتی کے لئے موکش کے لئے شریر ایسا دوار یا اسثان آدھی کی آوشکتہ نہیں ہے اپی تو من کا واسنا ہین ہونے کی آوشکتہ ہے ابھی کینیڈا میں پنجاب بست ہو گیا سپیڈ لگ بھگ 140 کلومیٹر پر گھنٹا تھے وہ وہی پر مر گئے وہ جو گاڑی چلا رہا تھا ان کا بڑا دماد تھا وہ مر گیا پیچھے چھوٹا دماد بیٹھا تھا چار دن بات ہسپیٹل میں وہ مر گیا آپ مانیں گے بابا ہردیو سنگھ مر گئے ان کے دونوں دماد بیٹے ان کے ہیں نہیں لڑکیاں ہی ہیں دو دماد مر گئے اور ہردیو سنگھ کی ماں جند رہی وہ بھی بیدھوا تھی ایشور کا نام لینے والے پریوار سے چار پیڑیاں بیدھوا ہیں 2016 کی گھٹنا ہے اچھے آدمی تھے ہردیو سنگھ نیرنکاریوں کا بہت بڑا سمیلن دلی میں ہوتا ہے برادی میں لاکھوں لوگ آتے ہیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ آتے ہیں پورا دلی چھا جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں اس دھرم دھرم مکھیاں ہیں اچھا جیون جیئے ہیں کبھی گلت نہیں سننے کو آیا سماجی بہت بڑا کام کرتے ہیں سڑک پر مرے باڈی آئی وہاں سے چنمیانند جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے امریکہ میں تھے سٹیج پر بولنے جا رہے تھے سڑک یوگیوں نے اس کو بہت طول دیا ہے کہ دسویں دوار سے جیو جب نکلتا ہے تب ہی مکتی ہوتی ہے کیا گیتہ کا گیان شری کرشن کے مکھ سے نکلا ہے یہ بہت اچھا پرشن ہے کیا گیتہ شری کرشن نے اپنے موہ سے کہی ہے لڑائی کا سمیہ ہے دونوں پکش کورو اور پانڈو لڑائی کیلئے تیار ہیں اور ارجن کے موہ کا ناش کرنے کے لیے شری کرشن اپدیش کرنے شروع کرتے ہیں اور دیر تک بولتے ہیں اٹھا رہوں ادھائے بولتے ہیں یدھ کے چھیتر میں تو شنکہ ہوتی ہے تو کسی نے پوچھا ہے کیا گیتہ کا اگیان شری کرشن کے مکھ سے نکلا ہے صاحب جی ویدوان پورش ہیں انہوں نے اعتحاسک ڈھنگ سے اس کا جواب دیا ہے مہ بھارت کورو اور پانڈووں کی کہانی ہے اس میں ایک بھیسم پرو ہے بھیسم پرو کے پچیسویں ادھیائے سے بیالیسویں ادھیائیت گیتہ کا ورڈن ہے یہ پرش پوچھا جاتا ہے کئی بار کہ گیتہ مہ بھارت میں کہاں پر ہے بھیسم پرو میں ہے گیتہ لے خک نے دھت راست اور سنجے تثہ ارجن اور شری کرشن کو پاتر بنا کر ان کے دوارہ اپنی باتیں کہلوائی ہیں گیتہ کے ادھکتم سمواد ارجن اور شری کرشن کے بیچ ہوئے ہیں ارجن نے پرشن کیا ہے اور شری کرشن مہاراج کے دوارہ ان پرشن کے اتر دلوائے گئے ہیں ان پرشن اور اتروں کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ مہاراج شری کرشن ہی گیتہ کے پروکتا ہیں لیکن دھیان رہے مہاراج شری کرشن گیتہ کے ایک پاتر ماتر ہیں نہ کی گیتہ کے پروکتا گیتہ لے خک ایک یوگ ویدوان انیک شاستروں کا گیتہ اور کشن بھکت تھے اس کو پھر سے کہوں شری کرشن مہاراج گیتہ کے پروکتا نہیں ہے وہ گیتہ کے پاتر ماتر ہیں کریکٹر ماتر ہیں جس نے گیتہ لکھی ہے وحس سویم یوگ ویدوان انیک شاستروں کا گیا تھا اور کشن بھکت تھا اس لیے گیتہ میں شری کرشن کے بھکت کو اُبھار کر رکھا ہے اور کہیں اپنا نام پرگٹ نہیں ہونے دیا ہے اگر گیتہ لکھا کسی بات کا سمادھان کرتا تو اس کا اتنا پربھار نہیں ہوتا اس لئے شری کشن کے مک سے باتیں جب کہلوا دی گئیں تو شری کشن کے ماننے والے اپنے آپ اس کو ماننے لگ گئے مہابھارت ایک بہت برہد مہا کعب ہے شتاب دیوں تک اس میں چیزیں جوڑی جاتی رہی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیش کال کے پرواہ میں جو مول مہابھارت ہے اس میں جو مہابھارت ایمان س لکھ اس میں انہوں کا ادھرن دیا ہے انہوں نے یہ باتیں بہت بہت پرمارک طور پر کہی ہیں کہ کب کون س گیتا میں جوڑا گیا ہے جب کرشن کی مہمہ آئی تو کرشن کو جوڑ دیا گیا ان کا کہنا ہے اگر رام مہت پون لگ بھگ چوتھی پانچ وی شتاب دی پورو میں مہابھارت میں گیتا جوڑی گئی لوگوں کا ایسا مت ہے لوگوں میں ایسی دھارنہ ہے کہ شرکش نے یدھ کے میدان میں ارجن کو گیتا کا گیان دیا تھا لیکن یہ سمجھنے لائق ہے کہ یدھ کے میدان میں نہ تو اتنا سمجھ رہتا ہے کہ اتنا لمبا پروچن ایم پرشنوطر ہو سکے اور نہ وہاں گیتا کے گیان کی آوشک تا ہے گیتا ادھیات مگیان کا انپم گرنت ہے اور اس کی سکھ یدھ کے بلکل ہی بپریت ہے گیتا کل ملا کر کہنے کا تات پر یہ ہے کہ گیتا مہا بھارت کا ایک پرشت انسہ پرشت مانے جو بعد میں جوڑ دیا گیا ہے اور گیتا کا پروکتہ مہاراض شریع کشنا نہ ہو کر کوئی کشنا بھگت ودوان پوروس ہے یہ بہت ہمت والی بات ہے کہنا کیونکہ گیتا کو شریع کرسن سے ہی جوڑا جاتا ہے اور ودوان کرنوں کی باتیں وچارکوں کی باتیں جنتا یاد سنتی نہیں ہے جنتا اپنے ڈھنگ سے سنتی ہے اپنے ڈھنگ سے کرتی ہے لیکن یہاں پر صاحب نے بتایا کہ گیتا کا جو لے خک ہے وہ بھی دوان پروش ہے اور اس کی شریع کرشن میں بڑی بھگتی ہے تو وہ شریع میں اس کو ایک جیسے فلم میں ایک رکھا جاتا ہے کرم سے وہ ایسے ہی مہا بھارات میں اس کو ایک جگہ ٹانک دیا گیا ہے کہاں ٹانک آ گیا ہے یدھ کے میدان میں ایک چھوٹا سا پرشن اور ہے کوئی ادھاتم نہیں ہے ایک پتی نے پشن لکھا ہے میں اپنے ماتا پتا کی ایک ماتر سنتان ہوں میری پتنی بدھی کی تھوڑی کمجور ہے پہلے جان نہیں پائے ویوہ کے بعد سمجھ میں آتا ہے اب ہی بال بچے نہیں ہوئے ہیں پروار والے رشتہ دار کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر تم دوسری شادی کر لو میرا بھی یہ ویچار ہے کیا کریں تو اس کا اتر پڑھوں کی چھوڑ دوں کوئی بہت تک تو نہیں بنتا ہے جس کو کرنا ہو کرے گا اپنے کو تو کرنا نہیں ہے کیا کریں صاحب نے جواب لکھا ہے یہ جو تم سوچتے ہو یہ بہت بہت غلط ہے انوچیت ہے تمہارے پریوار والے ارشتدار وہ جو کہتے ہیں وہ ہے پاپ پورن ہے پتنی کی سمجھ کم ہے اس سے تمہارا دائت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ پریم صد بھ اور سہان بھ ہوتی کا بڑھ سوچو تم سویم بدھی ہین ہوتے اور تمہاری پتنی بدھی مطی ہوتی اس اس تحتی میں تمہیں چھوڑ کر کسی دوسرے پروش شادی کر لیتی تمہیں کیسا لگتا پچھے سال بیٹیا ہے بیٹیا انجینئر ہو گئی ہے پیسے کمار ہی ہے صرف اس لیے کہ آپ زیادہ ہوشیار ہیں اور اس تری تھوڑی سی کم اس کو چھوڑ دیا جائے اس سے الگ ہو جائے جائے ٹھیک نہیں ہے آدمی جانتا ہے اگلا پرشن کہ دنیا تو آنی جانی ہے تب جنم میں خوشی اور مرتیوں میں دکھ کیوں ہوتا ہے صاحب نے تھوڑے میں لکھ دیا واسط وقت کو نہ سمجھ نے کے کارن بڑے گروہ جی ہوتے تو بس ایک لائن پر سمادھان کر دیتے اس سے زیادہ وہ نہیں بڑھتے صاحب بہت تھوڑے میں جواب دیتے تھے دھرمین صاحب جی تو پھر بھی تھوڑا بڑھا کے دیتے ہیں گروہ جی تو بس ایک لائن میں کبھی کبھی دیکھو چار لائن واسطوکتہ کو نہ سمجھنے کے کاران کیون جانکاری کام نہیں دیتی جانکاری جب آشرن میں اتر جاتی ہے تب جنم اور مرتی دونوں ایک سمان دکھتے ہیں اور اگر دھیان دو تو سمجھو گے کہ سارے دکھوں کا کارن تو جنم لینا ہی ہے مرتی میں تو آدمی جیون کے دو دندوں سے چھڑکار پا جاتا ہے عرشہ دوش کرنے والوں سے کیسے بچیں اور ان سے کس پکار کا بیوہار رکھیں پوچھا ہے کسی نے صاحب جی سے وہ اتر میں کہتے ہیں جن مہا پرشوں نے آجیون سنسار کے کلیان کے لیے تب کیا سنگھرس کیا اپیتو یہ تھا شکتی ہم دوسروں کی سیوہ اور بھلائی کے لیے لگے رہے ہیں جو نررثک ایرش ایرشا دوسروں لگے ہیں وہ بھول اور اجیان میں ہیں اپنے من میں کچھ نہ رکھیں ان کے ساتھ بھی پریم کا بیوہار کرتے ہوئے ان کا بھی چندن کرنا چاہیے ایسا انہوں نے جواب دیا ہے یہ بہت مجھدار پرشن ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے تھوڑا ایک سلوتہ اور آج کے یگ میں جیون نرواح کیسے کریں صاحب لکھتے ہیں پریشن اور ستتہ پوروک کچھ کٹھنائیاں عوش آئیں گی لیکن درہتا ایوان دھیرے کے ساتھ لگے رہنے سے دھیرے دھیرے ساری کٹھنائیاں دور ہو جائیں گی یہ مت سوچو کی امک کام بڑا ہے اور دوسرا چھوٹا جب جیسا آسر ہو ہر کام کرنے کو تتپر رہو کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے ہاں یہ دیکھو کہ تمہارے دوارہ دوسروں کا اہت نہ ہونے پائے جس کپڑی کبھی 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 نہیں آتا کام کرنے والا تو پھر مجھے ہی پہلے آنا پڑتا شٹر کھولتا ہوں ساف کرتا ہوں سب کام کرتے ہیں پتہ نہیں لاکھ روپی روز کم آتے ہوں شاید اتنی بڑی دکان اتنی بڑے مالک تو آج کی یگ میں آج یگ کا کیسے کم آئے پریشم اور ستیتہ پورو یہ جواب سنتوں کا ہمیشہ سے رہا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے پتی پتنی دونوں کو ایک ہی دکھن نہیں لینی چاہیے کیونکہ دونوں بھائی بہن ہو جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے پتی پتنی دونوں کو ایک ہی دکھن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے دکھن لینے کا عرث ہے کسی گرو سے جڑ کر ان کے آشر یوم پرو پروچن سے پریڑنا لے کر اپنا کلیان کر نا ایک ہی گرو سے پتی پتنی دونوں کو دیچھا لینے میں لاب یہ ہے کہ دونوں کے صدھانت اور وچار ایک ہوتے ہیں تو اس سے ان میں بیوہارک پریم بنا رہتا ہے گرو کوئی وقت نہ ہو کر گیان ہے ہرمین صاحب جی جو جواب ہوتے ہیں لکھت جواب وہ بڑے بہترین ہوتے ہیں گرو کوئی وقت نہ ہو کر گیان ہے کوئی منوش سے اس لئے دیچھا نہیں لیتا کہ وہ سندر بلوان اونچے کل والا ہے بلکہ گرو کے گیان ان کی رہنے سے پرواہویت ہو کر دیچھا لیتا ہے ایک گھر میں رہنے کے کارن پتی پتنی بھائی بہن نہیں ہو جاتے تب ایک گرو سے دیچھا لینے سے بھائی بہن کیسے ہو سکتے ہیں گرو تو ایک پرکاش ہے جو ان سے جتنا لاب لے سکے اس کا اتنا کلیان ہے اس پرکار انہوں نے سمدھان دیا ہے صاحب بند کی